اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں جو آج آپ کے سب ریسپی لائی ہوں وہ ہے فرائی فیش فرائی فیش کیلئے آپ نے فیش لے لینی ہے یہاں پہ میرے ساتھ اشیو ہوا تھا کہ میرا کلیپ سکپ ہو گیا تھا تو میں نے یہ پکچر منشن کر دیا ہے یہ سارے انگریٹینز ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں ہم نے ان سب کا بنا لینا ہے ایک پیسٹ اور پھر اس کے بعد نیکس چلتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ان سب چیزوں کے ان سب انگریٹینز کا پیسٹ بنا لیا تھا ہم نے جس کے اندر شامل تھی ہے جوائن لال مرچ نمک حلدی اور لیسن ادرک اور دو لیمن ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے سلوٹے پہ پیسٹ لیا تھا آپ گرائنڈ کر لیں پیسٹ بنانا مین مقصد ہے آپ کا پر جو مزہ آپ کی چیز کو پیسٹنے میں آتا ہے جانا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے سلوٹے کا وہ گرائنڈر کرنی ہوتا ہے خیر یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی تھی جی میکس اور ان کا بنا لیا تھا پیسٹ اس کے بعد اچھے طریقے سے یہ ساری فش جو لی ہم نے ان کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اور باری باری ان کو ڈپ کرتے گئے اور اپنی یہ فش میرینیٹ کر لیا ہم نے اس فش کو تقریبا تقریبا چار گھنڈے کے لیے میرینیٹ کیا تھا ہم نے شام میں یہ بنانی تھی رات کی ٹائم بنانی تھی تو ہم نے اس کو دن کے ٹائم پر اچھے طریقے سے میرینیٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کا کتہ خوبصورت کلر آیا جیسے وہ میرینیٹ ہو چکی ہے تو اب ہمارے فرائی کرنے کا ٹائم تھا تو ماشاءاللہ سے گیرز جو تھی وہ ہمارے ملک میں اس ٹائم پر ہمارے ایڈ کی جا چکی تھی تو ہم نے جی اپنے زمین پر ڈیرے بچھائے اور وہاں پر ہم نے اپنے ڈیرے لگانے کے بعد جو تھا اپنے سلنڈر کا فائدہ اٹھائے اور ہم نے اپنی کڑائی وہیں پر لگا لی جیسے ہمارا آئل گرم ہوا ہے تو ہم نے جی اس کے اندر فیش ایڈ کر لی ہے اور بس ہم اس کے اندر جی باری باری ڈالتے جائیں گے اور اپنی فیش کو فرائی کرتے جائیں گے جیلی ویڈنز کے ساتھ جی ہم نے فیش بنائی ہے فرائی کیا آپ بھی سیجور یہ ٹرائے کریے گا اور مجھے کمیش روک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی ہوگی اور آپ نے اس میں دی ایک اہم بات کا خیال رکھنا ہے ہمارے ہم اس لی جو آتی ہے جیس فیش آتی ہے سپر آل ڈالی اٹھ میں سالہ لگا کے دیتے ہیں وہ لگا بہتا ہے اور ہم نے اس کو واش نہیں کرتے ہم اس کو ایک کٹن کا کپڑا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فیش کو اچھے طریقے سے اندر سے باہر سے ساپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آل ڈالی لیمن اس میں ایڈ کرتے ہوتے ہیں تو وہ جو اپنا ٹیسٹ وہ جو ایک آتی ہوتی ہے اس کی سمیل وہ نہیں آتی اس طرح جب جو فرائے کریں تو آپ میری ٹیسٹ کے ساتھ ضرور تریئے گا وہ آپ کو دیکھئے گا کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے مچھٹی جو پانی بھی نہیں چھوڑتی آپ کا جو پکوڑا ہوتا ہے فش کا جو فرائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کرسپی بنتا ہے اور جوسی بنتا ہے تو اس طرح آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ پہلے جو آپ بناتے ہیں اس کو واش کر کے اور اس طرح بنانے میں کیا فرق فیل ہوا اور کیسی بنیں بس یہ بس کی آپ کی جو مین ٹیسٹ ہے وہ تب ہی آنا ہے جتنا آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گی تو بس آپ نے اس کی میرینیشن جو ہے وہ ٹائم سے بہت پہلے کر لینی ہے ایٹلیس اسے چار ایک گھنٹے ملیں اس کو میرینیشن کیلئے بس اس کے بعد تو بس آئل گرم ہونے ہیں اور اس کو باری باری آپ نے فرائے کرتے جانے ہیں اور آپ کی یہ فش اچھی سی یمی سی تیار ہو جائے گی اس کو آپ بنائیں اپنی فیملی گیٹ ٹوگیتر اس میں بنائیں اپنی ایٹ پہ اس کو ٹرائے کریں اور انجائے کریں اور مجھے ضرور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی انجیہ بگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور جائیں اب میں اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں انشاءاللہ میں پھر واپس آوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی انداز میں تب تک چاہوں گی اجازت اللہ حافظ